باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور کچھ ایسے سے میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں مفتی صاحب سے بیعت بھی کروں اور ان کی توجہ بھی لوں اور ان کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کی درکات بھی لوں اور چند ایک مسائل ہیں جو میں ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے نیکس پروگرام کو بھی میں نے سپانسیٹر دیا آپ کی ٹیم سے میری بات ہو گئی ہے مفتی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ہاں یہ جی تو میں آپ کو دوں گا کنٹرول کے میں نے کبھی زندگی میں کسی سے بیعت نہیں لی بچپن سے مجھے حدیث کا شوق ہے جو اب تک قائم ہے اور میں ہزاروں حدیثیں پر بیٹھا ہوں اس کے علاوہ لڑکپن سے میں ڈاکٹر رسوار احمد احمد انجاد ڈاکٹر زاکر نائک اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کے لیکٹرز میں اتائم کرتا ہوں ان کے بعد اگر کسی بندے کی بات جو میرے دل میں اتری ہے اور کتنی آسانی سے اتری کہ ایک لیمین کو بھی وہ مسئلہ اور بات سمجھ آجائے وہ مجھے مفتی منیر احمد صاحب کی ایکسپلینیشن میں جو ہے نا محسوس ہوئی اور میرا دل اس چیز پہ رابط ہوا کہ میں ان سے ڈیٹ لوں ان سے ہدایت لوں ان کی توجہ مجھے چاہیے ان کی ڈریکشن اور خاص طور پہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی جو مجھے ڈریکشن ہے وہ چاہیے خصوصاً قرآن پاک شریعت اور سنت کے مطابق تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں جو مجھے چاہیے ماشاہ شہزاد کچھ ایشو کی بات کریں گے یا مفتی صاحب جواب دیں آپ کو میرا خیال ہے ان کی کال نہیں ہے حضرت شروع میں آپ ایسی کال آپ نے کر دی خورم شہزاد صاحب کہ میرے تو اپنے رنگٹے کھڑے ہو گئے یہ سب میری اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ آپ کے دل میں اس نے میری محبت ڈالی اور حسن اعتماد ڈالا ہے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن اعتماد وہ حقیقت سے بدلے اور واقعی مجھ سے جو ہے وہ اتباع شریعت اتباع سنت کے حوالے سے صحیح خطوط پر کام لیتا رہے میری باتوں سے آپ کو نافع پہنچا اللہ تعالیٰ جو ہے مزید آپ کو یہ نفع پہنچاتا رہے اور باقی آپ نے ارادہ کیا ہے کہ مجھ سے بیعت ہوں تو الحمدللہ آپ پوری بصیرت کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ذہی قسم سے ذہی نصیب ضرور میری ذات سے آپ کو ضرور نفع ہوگا میرے ذریعے سے میرے مشایخ سلسلہ میرے بزرگوں کا فیض آپ کو پہنچے گا اور قرآن سنت اور دین فطرت کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور بیعت کا طریقہ وہی ہے کہ میں نے اس کے یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیوز بھی اس میں ریکارڈ کروا رکھی ہیں اور ویسے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میرے ورسپ نمبر کے اوپر آپ ریکیسٹ بھیج دیں تو میں جو آپ کو جب وہ بیعت کے حوالے سے تفسیرات بھیج دوں گا آپ جب وہ بیعت کر لیں گے اور اس پر جو معاملات ہیں وہ شروع کر دیں گے اور پھر ہماری ڈیریکٹ بھی بات ہو جائے گی تو اس میں مزید میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شوق کو اور مزید بڑھائے اور آپ کے قلب کو اپنی محبت کے لئے قبول فرمائے اور آپ کے قالب کو اتباع سنت کی دولت سے منور فرمائے میں دل سے دعا کرتا ہوں بہت خوبی مزید انہوں نے تین سو تیز ڈالر کی سپانسرشپ بھی کی ہے ماشاءاللہ اور میری بھی ان سے بات ہوئی ہے بہت لرنڈ ہیں بہت انہوں نے اسلام دین کے اوپر بہت ریسرچ کیے ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں تو اور یہ کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ ان کی بیعت یہی کر لیں ان کو کہہ دیں کہ ہاں بیعت ہو گئی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ خرم شہسا سبب میں الفاظ مختصر دورا دیتا ہوں بیعت کے تو آپ بیعت کے الفاظ کہہ دیجئے اگرچہ بیعت کرنے کے وقت بہت سی مزید شرائط ہوتی ہیں کہ میں دو رکعہ نماز توبہ پڑھوا لیتا ہوں اس کے بعد پھر قبلہ رکھ بیٹھ جاتا ہے وہ شخص اس کے بعد میں پھر باقیدہ الفاظ تفصیلی کا لواتا ہوں لیکن ابھی یہ ہے کہ میں مختصرا آپ کو بیعت کر لیتا ہوں تو وہ جو الفاظ میں کھوں وہ آپ دورا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بیعت کی سلسلہ چشتیہ سابریہ میں حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیہانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے منیر آمدہ خون کی ہاتھ پر میں نے توبہ کی کفر سے شرک سے بیدت سے گناہ کبیرہ سے میں اہد کرتا ہوں کفر نہیں کروں گا شرک نہیں کروں گا بیدت نہیں کروں گا گناہ کبیرہ نہیں کروں گا اگر خودانہ خاصتہ ہو گیا تو فوراں توبہ کروں گا میں اہد کرتا ہوں تمام نیک عامال کی پبندی کروں گا اور میں اہد کرتا ہوں ہر طرح کے گناہوں سے بچوں گا اللہ تعالیٰ میری بیعت کو قبول فرمائے آمین یارب العالمین بس یہ بریفری آپ کو میں نے بیعت کر لیا تو انشاءاللہ دل سے میرے آپ مرید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جب بیعت کیانوارہ سے منافر فرمائے بہت خوب بہت شکریہ